آج کی لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرنس سے میں وزیر اعظم عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس تحریک کی قیادت کر کے خود گستاخوں سے نمٹوں گا تو کیا تم نے کیا تم تو اس کے بعد بیان بھی نہیں دے سکے کرنا کیا تھا دھوکہ کیا تم نے قوم سے اور اتنے مقدس مشن سے دھوکہ کیا ہماری زبانیں بند کرتے ہو ہمیں جیلوں میں ڈھالتے ہو تو یہ دنیا کی جیلیں یہ قید تنہائی یہ آخرت جہنم کے عذاب کے ایک منٹ کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں ہم یہ تو برداشت کر لیں گے مگر ہم جہنم جانے کے لیے کوئی ایسی خاموشی نہیں کریں گے آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں اپنے حکومت سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا پیش رفت ہوئی اس مسئلے میں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر اپنی آخرت کو یاد کرو نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کہ وعدے کر کے بھول جاتے ہو ہماری ڈیوٹی اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو وہاں بولتے اگر ممبر پہ ہیں تو یہاں بول رہے ہیں جیل میں تھے تو وہاں بولے اور کلم سے جب ملا تو لکھ کے فتوہ بھیجا اخبارات میں جس جس کی ہمت انہوں نے چھاپا آج پھر ہم وہی مطالبہ حکومت سے اس موقع پر کر رہے ہیں اور یہ جان تو ادنا سی چیز ہے سرکار کے در پہ نظرانہ پیش کرنے کے لیے اور اس سے پہلے گرفتاریاں اور جیلیں اور یہ تشدد یہ تو معمولی سی بات ہے اس واسطے میں کہہ رہا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑوگے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑوگے اس روز جزا کو یاد کرو جب ظلم تمہارا بولے گا فیراؤن بنے ہو کرسی پہ تم رب کو کیسے اکڑوگے میں نے آرٹیکل لکھا تھا جیل میں ہوتے ہوئے کہ یہ جب کہہ رہا تھا کہ میں خود قیادت کروں گا اس مسئلے کی میں توہین کا بدلہ لوں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو میں نے کہا یہ آزمایا ہوا ہے یہ وہی تقریر کر رہا ہے جو قوام متحدہ میں کر کے اس نے کشمیر کے بارے میں سارا معاملہ سردخانے میں ڈالا تھا اور اب اسی طرح کرے گا تو کیا قیادت کی اس وزیراعظم نے کس سے بدلہ لیا اور اس کے پالتو علماء و مشایخ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے کہ خادم الحرمین مسجد حرام کا جو امام ہے اس سے فتوہ لیں گے ہم جامیت العزر کے شیخ سے فتوہ لیں گے آج تک ان کو جامیت العزر کے شیخ سے رابطہ نہیں ہو سکا وہ مسجد حرام کا امام کیا فتوہ دے گا خود پتہ نہیں کہ جن کے نام سے کعبہ آباد ہوا یہ کس چیز کا خطبہ وہاں دیتا ہے کس کو خود پتہ نہیں کہ حالات کیا ہیں تو یہ سارا ٹالنے کا ٹھنڈا کرنے کا ایک منصوبہ تھا اور تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کتنی کس قدر کمینے ہیں کہ جو ذات رسول علیہ السلام اس کے معاملے میں بھی اس طرح فراد کرے پوری دنیا کے اندر جب مسلمانوں کے جذبات بھڑک رہے تھے کہ بدلہ لو بدلہ لو بدلہ لو ایک کٹیہ والا بھی کہہ رہا تھا کٹیہ جل جائے جان نکل جائے کوئی بات نہیں مگر فرانس کے گستاخ صدر سے بدلہ لو تو حکومت اور حکومت کے آلکار گنگے علماء و مشایخ انہوں نے لوگوں کے جذبات کو تھنڈا کیا نہیں نہیں ہم خود کر لیں گے تم جلوس نہ نکالو جلوس نکالنے والوں پر تشدد کیا کہ ہم خود جو مسئلہ حل کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ حل کیا مسئلہ دفن کرنے کی کوشش کی لیکن یہ فریضہ تو دفن ہوتا نہیں یہ فریضہ آج بھی باقی ہے